ریزر بینک دوارہ اس ورش کی پہلی مدرک ندی کی سمکشہ کرتے ہوئے نیتگت بیاجدار یعنی ریپو ریٹ میں جیرو ٹو فائنڈ فیزتی کی کٹھوٹی کی گئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینک دوارہ ریل ورشوں میں پہلی بار ریپو ریٹ گٹھائے گیا ہے اور اس سے آٹو لون ہوم لون سہیت انہی کٹیگری کا بھی لون سستہ ہو جائے گا اس فیصلے کے بعد اگر بینک دوارہ ہوم لون کی دروں میں اتنی ہی کٹھوٹی کی گئی تو بیس سال والے چاریس لاکھ روپے تک کے ہوم لون پر چھ سو ساٹھ روپے ہر مہینے بچیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایم آئی گھٹنے کی سمہانہ بھی بڑھ گئی ہے یدی کمرشل بینک آر بی آئی کی پوری جیرو ٹو فائنڈ پرتیشت کٹھوٹی کا فائدہ گرافوں تک پہنچاتے ہیں تو بیس سال کے لیے چالیس لاکھ روپے تک کے لون پر چھ سو ساٹھ روپے کی بچت ہو جائے گی آر بی آئی دوارہ مدر قریدی کی سمچہ کے وقت کسانوں پر بھی مہربانی کی گئی ہے کسانوں کو ون پائنٹ سکس لاکھ روپے تک کا کرچ بینہ کسی جمعنت کی دینے کا اعلان کیا گیا ابھی تک ہے سیما ایک لاکھ روپے تک کی آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آر بی آئی نے ریپوریٹ کٹایا ہے آر بی آئی نے ریپوریٹ سکس پائنٹ فائیپ جیرو پرتیشت سے کٹا کر سکس پائنٹ ٹو فائیپ پرتیشت کر دیا گیا اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یدی بیس لاکھ روپے کا لون ہے تو اس پر دس پرتیشت پیاس انہیس ہزار تین سو روپے ہوتا ہے اور ٹو پائنٹ فائیپ کی کٹوتی سے یہ اٹھارہ ہزار نو سو ستہ روپے یعنی تین سو دیس روپے کی بچت ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے بیس لاکھ روپے کا لون لے رکھا ہے جنہوں نے پچیس لاکھ روپے کا لون لیا ہے ان کو دس پرتیشت پیاس سے چوویس ہزار ایک سو چھبیس روپے ابھی دینا ہوتے ہیں اب انہیں دینا ہوں گے تیویس ہزار سار سو تیرہ اس سے انہیں چار سو تیرہ روپے پرتی ماہ کی بچت ہوگی جنہوں نے تیس لاکھ روپے کا لون لیا ہے انہیں ابھی اٹھائیس ہزار نو سو اکان روپے دینا پڑتا ہے 28,456 روپے ان کو دینا ہوگا اور اس سے انہیں 444 روپے پرتی ماہ کی بچت ہوگی اسی پرکار 40 لاکھ روپے کا جنہوں نے لون لیا ہے انہیں ابھی تک 38,601 روپے دینا پڑتے تھے لیکن اب انہیں 37,001 سے 41 روپے ہی دینا ہوں گی اس سے انہیں 660 روپے کی بچت ہوگی اس پورے معاملے کو لے کر کیندری مندری پیوش گویل کا یہ کہنا ہے کہ اردھ وستہ کو نئی مجبوتی ملے گی اور یہاں گھر خریداروں اور کاروباریوں کو سستے کرج محیق کرائے گا اور دیش میں روزگار کی سنبھاؤنوں کو بھی بڑھائے گا اب دیکھنے والی بات تو یہاں بھی ہے کہ یہ جو چھوٹ دی گئی ہے 0.25% کی اور اس سے جو ریپو ریٹ گھٹا ہے 6.25 کا لیکن اس کے قرارن ابھی تتکال ریٹ اور جمع دن میں کٹوتی کی سنبھاؤنہ نہیں دیکھ رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سمیں لون کی مانگ جس ربطار سے بڑھ رہی ہے اس کے تیسے بینکوں کا ڈپاجٹ نہیں بڑھ رہا ہے اس قرارن بینکوں کی فنڈنگ پر دباؤ بڑھ رہا ہے فی الحال یہ سنبھاؤنہ کم دیکھتی ہے کہ جمع دروں میں کٹوتی کی گنجائش ہو جائے گی اور یدی ہوگی بھی تو سبھی بینک ایک جسی کٹوتی نہیں کریں گے حالانکہ پچھلے ایک سال کے دورہ سبھی بینکوں نے جمع دریں بڑھائی ہیں لیکن نیجی چھتر کے بینکوں کو اس ماملے میں جیدہ آخرامت پایا گیا وزہ رہے گی کہ انہیں لون کی تگڑی مانگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چونکہ پرائیویٹ بینکوں کے سامنے لون کا اٹھاؤ آگے اور بڑھنی کی سمبھاؤنا ہے لہائے جا وہ جمع دریں گھٹانے میں جل باجی نہیں دکھائیں گے سبسکرائب آر چینل اور پریس بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس